تو ہم اس میں دو پوئنٹ پر بات کرنے والے ہیں ایج کرائیٹیریا اور کلاس بچہ کونسی کلاس میں ہونا چاہیے کس کے لیے جن ابی باوق کو پرنٹس کو اپنے بچے کی تیاری کروانی ہے نیکسٹ یئر کے لیے نیکسٹ یئر جب میں کہتا ہوں کونسا مطلب اب سینک سکول اور ملٹری سکول کے اگزام سینک سکول کا اگزام اٹھائی جنوری جو آنے والا ہے اٹھائی جنوری دوہزار چوبیس کو گا اس کے بعد وہ کب ہوگا وہ ہوگاوجب جنوری دوہزار پچیس میں جنوری دوہزار پچیس میں اور راشتے ملٹری سکول کا اگزام ہو چکا ہے اب کب ہوگا وہ ہوگا دسمبر دوہزار چوبیس میں تو جو پرنٹس کا کنشیون آتا ہے تو یہ آگیا رائیم ایس راشتے ملٹری سکول جس کے اندر پانچ سکول ہے اور یہ میں کہتا ہوں سینک سکول ہے اول انڈیا سینک سکول جس کے اندر 33 سرکاری سینک سکول ہے تو ان کا ایگزام نیکٹیر 2025 میں ہوگا اور آر ایم ایس راشٹے ملٹی سکول کا ایگزام کب ہوگا دسمبر 2024 میں اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان میں بچے کی تیاری کیونکہ دیکھئے تیاری ایک دن میں نہیں ہو جاتی سال بھر لگتا ہے تو ابھی سے وہ پیرنٹس پوری اس میں آ جائیں کہ کیا ان کی ڈیٹ او برث ہو اور کس کلاس میں بچہ ہو so that parent کو awareness رہے اور وہ ابھی سے اپنے بچے کی تیاری کرانے لگ جائے تو میں ایک ایک کی بات کروں گا سب سے پہلے بات کرتا ہوں میں آر ایم ایس آر ایم ایس کیا ہے راشٹے ملٹری سکول یا اس کو ملٹری سکول بھی بولتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں ملٹری سکول بھی بولتے ہیں ملٹری سکول ٹھیک ہے کلیر ملٹری سکول ہوگا اس میں کتنے ہیں بھئی اس میں ہیں 5 سکول کتنے ہیں 5 سکول کتنے ہیں 5 سکول ٹھیک ہے ویلٹری سکول میں کیا ہے 5 سکول ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے ایک سی ایٹی ہوتا ہے common interest test ہوتا ہے اور وہ ہر سال دسمبر میں ہوتا تو اس بار کب ہوگا دسمبر دو آزار چوبیس میں ہوگا تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ایج کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اس میں ایج کیا ہونی چاہیے بچے کی تو بات کرتے ہیں آر ایم ایس میں ایج مطلب آر ایم ایس ککسا چھیں ٹھیک ہے یہاں پہ کر دیجئے ککسا چھیں اور ککسا نو ٹھیک ککسا چھیں اور ککسا نو تو اس کے لیے نیکس چیئر کے لیے ایج کیا رہے گی تو ڈیٹو بات رہے گی بچے کی ایک اپریل ایک چار دو آزار تیرہ سے لے کر سے لے کر مطلب یہ بھی سامل ہے سے اکتیس مارچ دو آزار پندرہ یہ بچے کی ڈیٹو بات ہونی چاہے ان کے بیچ میں ملا کے بچے کی ڈیٹو بات کہیں بھی ہو تو وہ بچہ ککسا چھیں کے پیپر میں بیٹھے گا کب جو دسمبر دو آزار چوبیس میں ہوگا کب ہوگا آر ایم ایس یہاں لکھ دی رہا ہوں دسمبر دو آزار چوبیس کو ہونے والے پریقصہ میں یہ ڈیٹو بات ککسا چھیں کے بچے کی ہونی چاہیے اب میں بات کرتا ہوں ککسا نو کے ککسا نو کے بچے کی ڈیٹو بات کیا ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے بھئی آپ کا ایک اپریل دو آزار دس سے آپ کا اکتیس مارچ دو آزار تیرہ یہ ڈیٹو بات ہونی چاہیے گلز اور بوئز دونوں کے لیے ہے بھئی یہ ڈیٹو بات ہونی چاہیے کس کے لیے ککسا نو کے لیے تو وہ بچہ آر ایم ایس راشتہ ملیٹری سکول کا سی ای ٹی جو ایکزام ہے اس میں بیٹھے گا تو اگر جس پیرنٹس کی ڈیٹو بات دیکھو بھئی جس کا بچہ ککسا چھیں میں پھٹ ہو رہا ہے تو ککسا چھیں میں جس کا بچہ ککسا نو والی میں پھٹ ہو رہا ہے ککسا نو میں تیاری میں لگا دو تیاری میں لگا دو تو کیس ایکزام اتنا کمپیٹریو نیچر کا ہے کہ اس میں ایک سال لگتی ہے ایک سال لگتی ہے جیسے بھی جس کو جیسے بھی تیاری کرانی ہے اکیڈمی سے اکیڈمی اول لین اب اسے لگا دو پورا ہے ایک سال دے دو بچے کو پورا ٹھیک ہے بارہ مہینے مان کے چلو کی لگتے ہیں اور اس ڈیٹو برت اب بات آتی ہے کلاس کی ککسا کلاس میں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ککسا 5 کو پاس کر چکا ہو بس بس ککسا اب پیرنٹ کہیں گے سر میرا بچہ تو ککسا 6 میں پڑھ رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے اگر کوئی ککسا 6 میں بھی پڑھ رہا ہے ککسا 5 بھی پاس کر چکا ہے ککسا 7 میں بھی ہے اس کی ڈیٹو برت یہ ہونے چاہیے بس اگر ککسا 9 کی بات کریں تو ککسا 8 پاس کر چکا ہو یا ککسا 8 پڑھ رہا ہو ٹھیک ہے دونوں ایلیجیبل ہے ککسا 8 پاس کر چکا ہو یا ککسا 8 میں پڑھ رہا ہو دونوں ایلیجیبل ہے تو یہاں پہ بھی وہ اکی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ککسا اس کا ہو گیا اگر کسی کسی کا بچہ ککسا 6 میں پڑھ رہا ہے تو کیا ایلیجیبل ہو جائے گا اس کے لیے 9 کے لیے دیکھو ککسا 6 والا بچہ کبھی نائن کا اگزام نکال لے گا نہیں اس کو دو سال لگیں گے تو اس کو ابھی سے تیاری کرا دو ککسہ چھے میں آئے گا پھر ککسہ سات میں آئے گا ٹھیک ہے ککسہ آٹھ میں آئے گا تب اس کو دو بین سال تیاری میں وہ ککسہ نو کا اگزام نکال لے گا ایسا نہیں ہے کہ ککسہ چھے میں وار کے چلو بچہ پڑ رہا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں سر میرا نو کا اگزام نکال لے گا ارے بھائی ایک بات بھی ت Hulk Day 1 دیکھو جو ہوگئے ہو کلاس بھی کلیر ہوگئی اب میں بات کرتا ہوں کس کی سینک سکول کی ایس اے آئی این آئی کے سینک سکول ہے ٹھیک اس کے اندر کتنے سکول ہیں اس کے اندر ہے تیتیس سکول تیتیس سرکاری سینک سکول کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی کیا ہو رہا ہے ککسا چھے ہیں اور ککسا نو ہے ککسا چھے میں کیا ہے ککسا چھے میں ڈیٹو برد کیا ہے یہ ہے آپ کا ایک اپریل کیا ہے آپ کا ایک اپریل دو ہزار تیرہ سے لے کے اکتیس مارچ دو ہزار پندرہ ٹھیک یہ ککسا چھے ہیں اور ککسا پانچ بھی اس میں کیا ہے ککسا پانچ بھی پاس کر چکا ہو یا ککسا پانچ میں پڑ رہا ہو ٹھیک ہے پڑ رہا ہو یہ دونوں چیزیں ہیں اگر میں ککسا نو کی بات کروں تو ککسا نو میں ایسا ہی ہو جائے گا آپ کا ایک اپریل دو ہزار دس سے لے کے اکتیس مارچ دو ہزار تیرہ ٹھیک ہے یہ ان کے بیچ میں ڈیٹو برد کہیں بھی ہے تو بچہ ککسا نو کا ایکزام دے پائے گا دو ہزار پچیس میں سینک سکول جینوری دو ہزار پچیس کو ہونے والے ایکزام میں ٹھیک ہے جینوری دو ہزار پچیس کو ہونے والے ایکزام میں اور بچہ یہاں پہ ککسا آٹھ میں پڑھ رہا ہو یا ککسا آٹھ پاس کر چکا ہو اب مانگے چلو کسی بچے کی ڈیٹو برت بھئی دو ہزار بارہ ہے ٹھیک ہے میں کسی بچے کی ڈیٹو برت کہاں پہ دیکھو ڈاؤٹ ہی آتا ہے کسی بچے کی ڈیٹو برت کرتے ایک سال لگ جائے گا اس کو تو وہ کب آ جاتا ہے وہ ککسا آٹھ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے ککسا آٹھ میں آ جاتا ہے تو جب جیسے ہی اگزام میں اپیر ہوتا ہے تو وہ ککسا آٹھ میں پڑھ رہا ہو یا پا تو وہ ہو جاتا ہے کسی کا بچہ مانگے چلو کسی کے بچے کی ڈیٹو برت بلکل ایک دم بارہ ہے اور ککسا چھے میں آیا ہے ارے ککسا چھے والا بچہ ککسا نو کا اگزام ایسے نہیں نکالتا اس کو دو سال لگتے ہیں تو جو ککسا چھے میں آیا ہے ککسا سات میں آئے گا ککسا آٹھ میں آئے گا دو سال ہو گئی دو سال جیسے اس کی ڈیٹو برت بھی ہو کے رہے گی وہ پیپر بھی نکال لے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ ککسا چھے میں ہے طول دہر سے خلال لے گا کچھ نہیں نکالتا بھائی ٹھیک ہے دو ڈاؤ ٹھیک ہے پیرٹس کے وینج کلس وینج ایج اور ایج سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے تو سینک سکول اور milٹری سکول کے exam کی تیاری کو لے کے میں نے ڈاؤٹ کر دیا اگر آپ کے اپنے آپ کو اپنے بچے کے سیلیکشن کو سیمنٹیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل اگدم پکا کرنا ہے میں تو سر اپنا بچہ بلکل اگدم رمس میں پکا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسی اکیڈمی ہے جو گیرنٹیڈ سیلیکشن دیتی ہے رمس کا بھی ہوا ہے ہماری اکیڈمی اور آپ کو کیا کرنا ہے 9528 27121 اس نمبر پہ کول کر کے پوری انفرمیشن لینے نا ہوسٹل کا نمبر ہے یہاں سے آپ کو ہوسٹل میں کس طرح سے آپ کو ایڈمیشن کی تیاری کرنی ہے وہ ساری انفرمیشن یہاں سے آپ کو مل جائے گی اور آپ کی سٹھیک تیاری کرائی جائے گی اس سیسن کے لیے نیکسٹیر کا جو سیسن ہے دوزار چوبیس والے کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل سیونٹی سیٹس آؤٹسائیڈر کے لیے ہے مطلب جو بچے ہوسٹل میں رہیں گے اور تھرٹی سیٹس ڈے اسکولر کے لیے ہے ٹھیک ہے جو بچے آس پاس میں ہوتے ہیں ڈیلی آتے ہیں گھر جاتے ہیں شام کو گھر جاتے ہیں ٹوٹل ہماری ہنڈرڈ سیٹس ہیں اور ہنڈرڈ سیٹس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے ون ہنڈرڈ پرشنٹ سیلیکشن دینا سب بچوں کو شیلیکٹ کرانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اور یہ ٹارگیٹ تب ہی ہوگا جب آپ میں بچہ سمیں سے اک لبض کرائیں گے توکہ ہنڈرڈ پرشنٹ جل دالنے میں تقریباً دس مہینے کا سمیں لگتا ہے ٹین مونس ٹھیک ہے ٹین مونس کا سمیں لگتا ہے چلیے بھئی یہ آؤٹ بچ پیرنٹس کا بچوں کا خیلیر ہو گیا کہ کتنی ایز کا بچہ ہونا چاہیے اور کتنی کلاس میں پڑھنا چاہیے Thank you students Thank you parents